اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو پیت کرن علی تو فرنڈز آج میں لے آئی ہوں آپ کے لیے بہت زبردست میٹھی ٹکیا میٹھی ٹکیا کی ریسپی جو بنتی ہے باہر سے بلکل کرسپی اور اندر سے بلکل خستہ اگر آپ میری ریسپی کو ٹھیک ٹھیک فالو کریں گے تو آپ کی بھی ٹکیا نہ ٹوٹیں گی اور نہ ہی اندر سے سخت ہوں گی تو آئیے ریسپی سٹارٹ کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں سب سے پہلے لے رہی ہوں میدہ دو کپ یہ میں نے میجرنگ کپ ایک سیٹ کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی برطن سیٹ کر لیں میں آپ کو بلکل صحیح میجرمنٹ کے ساتھ بتاؤں گی ایک کپ چینی اگرچہ کہ آپ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی چینی اور بڑھا لیں ورنہ یہ پرفیکٹ ہے کرش کھوپرا میں نے یہاں پہ لیا ہے ون تھرڈ کپ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میٹھو ٹیکیا میں تل میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون دو بڑے چمچ بھر کے لے رہی ہوں سفید تل لیا یہاں میں نے اسے بھی اس میں شامل کر دوں گی اور اب ہم کیا کریں گے اسے کرسپی کرنے کے لئے یہاں پر سوجی ایڈ کروں گی میں ایک کپ دو کپ میں نے آٹا لیا تھا اور ایک کپ میں نے سوجی لیا ہے گھی یہاں پر آف کپ آدھا کپ ڈالیں گے اسے بھی اس میں شامل کر لیا ہے اور میں نے یہاں پر آدھا کپ دودھ لیا ہے میں اسے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کا اچھا سا ایک ڈو تیار کر لوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالکے سے مکس کرنا ہے اور بہت اچھا سا آپ نے آٹا گون لینا ہے ڈو آپ نے تھوڑی سخت بنانی ہے سوفٹ نہ ہو الائچی پاورڈر یہاں پر ایک چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں خوشبو کے لیے آدھا کپ میں نے دودھ لیا تھا میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کروں گی آپ نے ڈو سخت گوننی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈو گون کے تیار کر لی ہے اور اتنا دودھ میرے پاس بچ چکا ہے یہ میں نے پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ کو اس کی ڈو کی تیاری بتا دی ہے اب نیکس سٹیپ یہ ہے کہ ہم اسے بھیل لیں گے اور فرائی کر لیں گے ایک شیٹ کو میں نے آئیلی کر لیا ہے اور یہ پورا کیونکہ جگہ ہے میرے پاس تو میں نے یہ پورا آٹا ایک ساتھ کر لیا ہے اگر آپ کی جگہ چھوٹی ہے تو آپ پیڑے بنا لیں دو اسے میں گول کٹر کی مدد سے کٹ کر لوں گی یا کسی بھی گلاس وغیرہ کی مدد سے آپ شیپ دے لیں یہ دیکھیں گول ٹکیا ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو اس کی تھکنس چیک کرواؤں گی بہت زیادہ آپ نے پتلی نہیں کرنی اور بہت موٹی بھی نہیں رکھنی کہ اندر سے کچھی رہ جائے اب جو یہ ریمیننگ آٹا ہمارا بچا ہے اسے میں دوبارہ ایک پیڑے کی شکل لوں گی اور اسے بھی اسی طرح سے بیل کر گول گول ٹکیا اس کی کٹ کر لوں گی بہت ہی مزے دار یہ ٹکیا ہماری بننے والی ہے اوپر سے کرسپی اور اندر سے بلکل خستہ آپ کھائیں گے تو آپ کو کھا کر مزہ آ جائے گا اسی طرح سے گول ٹکیا اور بنا لیں گے ہم یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی تھکنس چیک کرواتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پتلی آپ نے نہیں کرنی ہے اگر آپ نے بہت پتلی کر دی تو یہ اندر سے خستہ نہیں لگیں گے آپ کو آئل میں نے گرم کر لیا تھا بہت زیادہ ہیٹ آئل میں مٹ ڈالیے گا درمیانہ سے گرم کریں جب ببل سانے لگیں آئل میں تو پھر یہ ٹکیا ڈال لیں جب آپ اسے فرائی کر رہے ہوں گے تو یہ بہت سوفٹ لگیں گی بہت احتیاط سے آپ نے اسے پلٹنا ہے لیکن جب آپ اسے نکال کر ٹھنڈا ہونے رکھیں گے تو یہ ایک دم کرسپی اور مزہ دار ہو جائیں گی ایک طرف سے ہماری گولڈن ہو چکی یہ ٹکیا اس پر میں نے کوئی کلر وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل جو اس کا اوریجنل کلر ہے میں آپ کو وہی دکھا رہی ہوں چینی کیونکہ ہم نے بغیر پسی ہوئی ڈالی تھی تو وہ تھوڑی سی اوپر سے آپ کو دیکھ بھی رہی ہوگی اس میں گولڈن براؤن ہو جائے ہماری ٹکیا تو آپ اسے نکال لیں آپ کو دیکھیں دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی خست اور مزہ دار ہیں ابھی میں آپ کو اسے تڑھ کے چیک کرواتی ہوں تو دیکھا دوستو آپ نے کتنی آسانی سے میں نے یہ بلکل آپ کو یہ پرسپی جو بتائی ہے پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ یہ واو لکسو یمی زبرتست آپ کو دیکھ کر اس کی کرسپنس پتہ چل رہی ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ